مجھے ایک آواز آتی ہے جس کے اوپر میں یہ اپنی بتاتی ہوں اور اگر وہ عورت جس نے کہا تھا کہ میں تمہیں پرائیم منیسٹر بنا دوں گی وہ اپنے میاں کو جیل سے نہیں نکال سکریں جب تک وہ کٹیں گے نہیں دور تب تک ان کی رہائی بھی نہیں ہے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک دعویٰ سامنے آتا ہے اور وہ دعویٰ بسیکلی یہ تھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آنے کے بعد پندرہ دن کے اندر وفات پا جائیں گے پھر ایک دعویٰ مزید سامنے آتا ہے کہ عمران خان اور ان کی زوجہ بشرا بی بی کے درمیان دو طلاقیں ہو چکی ہیں اور تیسری طلاق بھی انقریب ہو جائے گی یہ دعویٰ کرنے والی شخصیت اور کوئی نہیں بلکہ لالا رخ تھی میرے ساتھ اس وقت موجود ہے میرے بھائیں جانے دعویٰ تو کر دیئے لیکن ابھی تک ہم نے دیکھے ان میں حقیقت سامنے نہیں آئی کیا واقعی یہ دعویٰ سچ ہے جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے وہ آگئے پاکستان انہوں نے نہیں سنی انہوں نے ریلے کیا آٹھ نو میں ہی نے کیوں کیا آگئے کچھ تو ہونا ہے جو وہ آگئے ان کو کچھ کھینچ کے یہاں لائے اگر میں نے دس پندرہ دن کہیں تو وہ تیس تک بھی جا سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ ایکزیکٹ ڈیٹ ہو یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے پتا لگ جاتی ہیں مجھے ایک آواز آتی ہے جس کے اوپر میں یہ اپنی بتاتی ہوں اب بشرا بی بی کا جہاں تک تعلق ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی دفعہ وہ ملنے جیل آئیں اپنے میاں سے اور اگر وہ عورت جس نے کہا تھا کہ میں تمہیں پرائیم منسٹر بنا دوں گی وہ اپنے میاں کو جیل سے نہیں نکال سکریں تو ان کی دعاوں کے اور وظیفوں کے سلسلے اور موکلوں کے سلسلے کہاں ہیں کیوں ہمارا خان جیل کے اندر ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو آپ نے دعویٰ کیا کہ پندرہ دن میں وہ اب تیس دن کا آپ کہہ رہی ہیں کہ تیس پینتیس دن ہو جائیں گے لیکن ہو جائے گا کس طرح ہوگا کیا اس حوالے سے کچھ خبر ملی آپ کے تک کونچی ہے کوئی عمران خان کے بڑے فیمس ڈائلوگز ہوتے تھے میر جعفر اور میر صادق ہمیشہ گھر کے اندر سے ہی تباہی کا راز نکلتا ہے ان کی اپنی اپنا خون بھی ہو سکتا ہے جو اس سازش میں شامل ہو تو ہو سکتا ہے یہ ان کی سازش ہو میں نے تو منع کیا تھا پاکستان آنے سے مگر وہ آ گئے چلیں اگر مٹی کھینچ کر لائی ہے کہ ان کو یہی دفنانہ ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے خان صاحب کے حوالے سے بھی جاننا جاؤں گا کیا جیل سے باہر آنے کے حوالے سے بھی کوئی خبر ملی آپ جی بالکل پندرہ دسمبر کے بعد تو اندر رہی نہیں سکتے مگر میری امید یہ ہے کہ پندرہ نومبر تک کی حالات آہستہ آہستہ تھوڑے سے ان کی ڈائریکشن میں جاتے جا رہے ہیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی درمیان دو طلاقے ہو چکی ہیں اس بات پہ ابھی بھی قائم ہے اور تیسری ہونے والی ہے اگر تیسری ہونے والی تو کب تک ہو جائے گی جی نومبر ڈیسیمبر میں یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیں گے اور یہ جب تک وہ کٹیں گے نہیں دور تب تک ان کی رہائی بھی نہیں ہے یعنی پہلے ڈائیووس ہوگی پھر رہائی ہوگی خان صاحب یعنی ہاں ہوتے ہی ڈیووس ہوگی کریں گے کیونکہ ان کو وہاں خود کہنا پڑے گا نا کیا ہم دیکھیں گے کہ آگے الیکشن پی ٹی آئی کے حق میں جائے گا یا نونلی کے حق میں جائے گا آپ کیا جو آپ کو خبر ملتی ہے وہ خبریں کیا کہہ رہی ہیں جو مجھے ابھی تک آواز آ رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی آ رہی ہے اور اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے تھوڑے سے ہم اچھے ہو جائیں تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے مریم نواز اور بلاول بھٹو ان کا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں خبریں کیا کہتی ہیں مجھے بتائیں کہ بلاول بھٹو نے اپنے سندھ میں کیا کام کیا ہے کون تھی ترقی لائے ہے کس کے حالات بدلیں ہیں چلے اپنے علاقے کے جہاں سے وہ ہیں وہاں کی کوئی حالات بدلیں کوئی ایسا بل پاس کروایا جو کہ ان کے لیے بہتری لائے ان کے لیے نظر سانی ہو ان کے لیے مشکلیں آسان ہو مریم نواز ہیں چیخیں مارتی ہیں وہ کرتی ہیں لیکن انہوں نے کوئی کام کیا ہے مریم نواز وزیراعظم بن سکیں گی اپنی لائف میں چھوٹی موٹی ان کو مل سکتی ہے منسٹری لیکن کوئی بہت بڑا عوضہ میں نہیں دیکھ رہی ان کے لیے